بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم لاہور کلندرز نے پی ایسل میں میچز یا فائنل ٹائٹل جیتے یا نہ جیتے لیکن لاہور کلندرز کے اندر فواد رانہ کروڑوں لوگوں کے دل ضرور جیت جاتے ہیں فواد رانہ انتہائی صاف گو نیک نیت اور ہنس مک انسان ہیں پاکستان سے محبت میں بالکل جنونی اور اندھے ہو جاتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بحالی اور فروغ کے لیے ملینز آف ڈالر خرج کر دیتے ہیں پی ایسل میں لاہور کلندرز کی جیت کی صورت میں کراؤڈ کے ساتھ گل مل کر بھگنے ڈالنا ان کا خاص وطیرہ ہے جبکہ ہار کی صورت میں آفدیدہ ہوتے ہوئے بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے جذبات کے ظاہر میں کہتے ہیں کہ چلو پاکستان کی جیت تو ہوئی نہ تو آئیے نظر دوڑاتے ہیں فواد رانہ کی دستان حیات پر کیسے ایک غربت کی چکی میں پسنے کے بعد امیر ترین شخصیت بن گئے دو وقت کی روٹی سے آری فواد رانہ لاہور کلندرز کے سی ای او کیسے بنے پاکستان کے مشکل وقت میں م اپنے گاؤں سے مکمل کی فواد رانہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے لاہور آیا تو ان کے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ یا ٹھکانہ موجود نہیں تھا چنانچہ انہیں چبرچی میں ایک پارک میں کھلے آسمان تلے رات گزارنی پڑی رانہ صاحب یہ بتاتے ہوئی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ میں آج بھی اس جگہ کو نہیں بھولا جب بھی لاہور آتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو لے کر اس پارک میں ضرور جاتا ہوں جہاں پر میں نے اپنے زندگ کی مشکل ترین رات گزاری تھی فواد رانہ مزید کہتے ہیں کہ میں نے مشکل حالات کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلے لے لیا تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی نوکری کی سکرپٹ لکھا تھیٹر پر کام کیا ٹیلی ویجن کے لیے کام کیا اور وہ مشکل سے کچھ سیونگ کر کے اپنی زندگی کی پہلی موٹر سائیکل خریدی فواد رانہ یہ بتاتے ہوئی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ موٹر س اور اللہ اللہ کرتے خریدی ہوئی موٹر سائیکل بھی آخر کار چوری ہو گئی فواد رانہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں لیکن حمد نہیں آرتے اور محنت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ساتھ ساتھ یو ایٹی لاہور سے انجیننگ مکمل کرتے ہیں اور حصول روزگار کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں اپنی پہلی نوکری ایک آئل کمپنی شیل میں جبکہ دوسری نوکری آئل اینڈ گیس میں کرتے ہیں لیکن فواد رانہ کی خواب پوری ہوتے نظر نہیں آتے اور نوک سالہ سال کی انتک محنت کے بعد فواد رانہ کی زندگی میں رونکیں اور خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور فواد رانہ پاکستان کے بڑے کاروباری افراد میں شمار ہونے لگتے ہیں وقت گزرتا گیا فواد رانہ اپنے بزنسز کو بڑھاتے چلے گئے اور ادھر وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک کرکٹ لیگ کی خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز کیا جائے اس سلسلے میں اس وقت کے چیرمن کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد فرنچائز آنر کی تلاش شروع کر دی تونوں میں ایک نام فواد رانہ کا بھی تھا نجم سیٹھی نے قطر جا کر فواد رانہ سے ملقات کی تو فواد رانہ نے فٹا فٹ ہاں کر دی توکہ پاکستان کی محبت میں فواد رانہ ہر بات کو اندہ دھند اور جنون کی حد تک ماننا شروع کر دیتے ہیں لیکن فواد رانہ نے ایک اعتراض اٹھایا کہ وہ پاکستان کی محبت میں فرنچائز آن تو ضرور کریں گے لیکن صرف اور صرف لاہور کلندر کی جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ لاہور کلندر کی فرنچائز کو ہی آن کرنا چاہتے ہیں باقیوں کو نہیں تو فواد رانہ نے ایک تھنڈی آہ بری اور کہا سیٹھی صاحب لاہور کے ساتھ میری جو محبت دل لگی اور وابستگی ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے لاہوریوں نے مجھے زندگی کے سارے نشب و فراز سکھائے لاہور ہینی تو مجھے عروج بخشا ایک لمحی گفتگو چلتی رہی جس کے بعد نجم سیٹھی نے ہاں کر دی اور جن فواد رانہ نے چوبیس میلین ڈالر میں لاہور کلندرز کو خرید لیا لاہور کلندرز نے فواد رانہ کو وہ ہاتھ تو لے کر نہیں دیں جتنا فواد رانہ نے ان پر خرچ کیا لیکن فواد رانہ کی انویسمنٹ اور وطن عزیز سے محبت نے پاکستان کو بہت کچھ دیا لاہور کلندرز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا تو ملک بھر سے نایاب اور کامیاب ترین کھلاڑی سامنے آئے جنہوں نے اپنی کارکدگی سے دنیا بھر کو متاثر کر کے رکھ دیا شاہین شاہ فریدی، ہارس روف اور فخر زمان جیسے عظیم پلیئرز زندہ مثالے ہیں فواد رانہ نے چالیس ملین ڈالر کی مزید انویسمنٹ کر کے پی ایس ایل کو رونہ کے مکشین اور چار چاند لگائے کرکٹ کے فروغ کے لیے جس طرح رانہ فواد نے پاکستان میں کام کیا شاہید ہی ایسا کوئی جنونی شخص دنیا میں موجود ہوگا ناظرین اکرام آپ چاہے جس ٹیم کے بھی سپورٹر ہیں آپ فواد رانہ کی لازوال قربانیوں کے مطرف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور آخر پر آپ سے گزارش ہوگی کہ ایسے لوگوں کو قدر کریں جہی لوگ اصل میں ہمارے ملک کا قیمتی احساسہ ہیں ہر جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن فواد رانہ سے محبت ہی دراصل کرکٹ سے محبت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فواد رانہ صاحب کی دستان حیات پسند آئی ہوگی مزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیجئے گا